بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو بتا ہو بتا ہو آج جو میں آپ کے صدق ایک ٹاپک لائی ہوں کہ مجھ سے بہت تین چار میرے جو سسکرائبر ہیں انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہی کیا پریئے ہوتی ہیں کیا پریئے کیا ہیں پریئے کا وجود کیا ہے پہلے بات کی جائے کہ پریئے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت جبرائیل اللہ اسلام حضرت میکہ اللہ اسلام حضرت اسرافیل اللہ اسلام حضرت ازرائیل اللہ اسلام ان کے جو پر ہیں حضرت جو جبرائیل اسلام ہیں ان کے پر ہیں یہ اس طہن ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ پاتھ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس میں بلایا میراج شریف پر تو جب آپ گئے تو حضرت جو جبرائیل اسلام تھے جب آپ صدی اللہ منتح پر پون سے تو جلنے لگے تو وہ پر آپ ٹھہر گئے پر نبی پاک صلی اللہ آگے اکیلی گئے ٹھیک ہے کیونکہ یہ شرف جنت اور دوسخ دیکھنے کا شرف جو ہے میرے نبی پاک صلی اللہ پر ہے انہوں نے دیکھا اور کوئی اتنا زیادہ نہیں جانتا کہ ملنے کے بات کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہمارے نبی نے فرمایا تو ہم نے آنکھیں بن کر اس کو قبول کیا کیونکہ میرے نبی کا کہنا ہی بڑا ہے اور جہی بات پریوں کی دیکھیں پریوں کا وجود ہے دنیا میں پریوں کا وجود ہے اللہ بات نے پریوں بنائی ہے یہ کہاں رہتی ہے ویرانوں میں ان کا اپنی ملک ہے ملک کے قبیلے ہیں قبیلوں کے اندر قبیلے ہیں سردار ہیں جنات کی بیوی پریے ہیں کچھ جننی بھی ہوتی ہیں کچھ پریے بھی ہوتی ہیں لیکن سفلی جنات کے جننی چڑھے لیں بھوتنی ہوتی ہیں اور جو ہوتے ہیں جو اچھے جنات ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں جیسے مکلین ہے ٹھیک نور کے حالے ہیں یہ نور کے ہیں کچھ جنات آکھ کے ہیں کچھ جنات نور کے ہیں جنہیں مکلین بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مکلین اللہ پاک نے مکلوں کی کہیں نہ کہیں جوٹی لگائی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ سے بات میں بات کی جائے گی کہ مکل کیا ہے پریوں کے بات ہو رہی آپ لگے پریوں کو دیکھنا ہے جنگلی خرگوش سہرہ سے جنگلی خرگوش لیں وہی پر ہی اس کو الٹا در کے زبا کریں اور اس کا خون آپ سنبھال لیں جنگلی خرگوش کالے خرگوش کا اور پھر آپ کیا کرنا ہے اس کو اتنا جلائیں کہ اس کا کاجل بن جائیں اس میں تھوڑا سا تیل استعمال کریں جیسے کوئی موم استعمال کریں یا تیل استعمال کریں جب وہ کاجل سے بن جائے تو رات مغرب سے پہلے اپنی آنکھوں میں لگائیں لگا کر اللہ اکبر کی تسبیر پڑھتے رہیں اور جیسے ہی مغرب کی پہلی ازار ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھیک ہے فوراں ہی آنکھیں کھولیں چھت پر آپ ہوں تو دیکھئے پھر بریوں کے نظارے پھر آپ کو یقین آئے گا بری ہے یہ نہیں یہ عمل یہ طریقہ میرے والد صاحب کا ہے میرے والد صاحب کو کہاں سے ملاؤ یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ ان بزرگوں نے منع کیا تھا بس اتنا بتانا کافی ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس یہ چیز سے آپ پری پریوں کی باتیں ہو رہی ہیں آپ اگر سپری دیکھنا جاتے ہیں تو آپ کو ایک علاقہ بتاتی ہوں مری آئیں دریائے نیلم پر آئیں دریائے نیلم کے پاس ایک چھوٹا سا جھرنا بہتا ہے اکثر کا نام میرے زبان میں تو اس کو اکثر کہا جاتا ہے لیکن اوروں کے کوئی اور بھی نام دیتے ہوں گے اس کے علاقے اکثر جنرے کے پاس آئیں یا وہاں سے آپ پوچھیں کہ دریائے نیلم پر آئیں اور پھر وہ جو میں نے آپ کو ایک کاجل کہا ہے آنے والی ویڈیو میں اس کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتا دوں میں کچھ ہو سکتا ہے کہ میں مستی ہے کہ میں اپنے والی صاحب سے پرے پوچھنے اجازت نہیں لی میں نے ان سے تو یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہو ٹھیک ہے تو مکمل طریقہ اس کا یہی ہے جنگلی جو خرگوش کو زبا کل کھایا اپنا نہیں پندڑ ہو اور اس کے خون کو سنبھال نہ ہے کالا خرگوش اور پلکل پھر وہ پریوں کے نظاری کے لئے ہوتا ہے ٹھیک تو آپ نے وہاں پر آکر دو رکعت نماز پڑھیں اللہ اکبر پہلے ایک تصدی اللہ سمد پڑھتے رہیں آنکھیں بن کریں مغربی ازان سے ایک ازان کا لفظ اللہ اکبر ہو تو دیکھیں پھر پڑھیں کیسے اڑتی ہیں ٹھیک یہ بہت نایاب طریقہ اب میرے خیال میں کوئی باہر کا علاقہ ہے تو وہاں پر ایک پری گری تھی آسمان سے ایک پری گری تھی اس کے پر بھی تھے آپ سرچ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا میرے خیال میں امریکہ کا تھا یا تنی یوکے کا علاقہ تھا اس طرح کوئی راقہ ہے وہاں پر پری آسمان سے دری پری تو جنات کی جو ان کو بھی موت آتی ہیں ان کے بھی ظاہر نام مال ہوتے ہیں اللہ پاک کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جو جن کو سزانہ ملتی ہو پریوں کو بھی ظاہر اچھائی بھرے کی بھی تو ہوتی ہوں گی نا مسلمان میں بھی تو یہ چیز ہیں انسان مسلمان اشرف مخلوقات ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں چھائے برائی ہیں اس طرح ہر جاندار میں چھائے برائی ہوتی ہے ان کی اولادیں ہیں اڈی شادی ہیں ان کو موت آتی ہیں ہر رشتہ ہے ان کے ساتھ لیکن دہتے کہانا ویرانے میں حضرت سلیمان ایسلام جب جنگ ہوئی تھی جنات کی مسلمان جنات نہیں تھی وہ وہ صفی جنات تھے جب حضرت سلیمان ایسلام کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت بھی حضرت سلیمان کے تابع میرے خیل چار پانچ پریئے تابع تھی ان کے نام نہیں بتا سکتی ان کے نام جیسے میں آپ پریوں کی عمل میں بتا بھی چکی گئی ان کے میں نے کیا گیا تھا نام بتانے سے تو حضرت سلیمان اور حضرت دعوت کے بیٹے حضرت سلیمان جب جنگ لڑے تھے تو اس وقت جنات کو تابع کر دیا گیا تھا اور ان کو ایک انگوٹھی بھی انگوٹھی کے اندر تابع کیا گیا تھا ٹھیک ہے وہ پوری جنات کی مخلوق اس انگوٹھی اندر تھی جنگ اور آپ کو یہ جنگ لڑے اور جیتے پھر اللہ پاک نے جنات کو تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر جنات کو ان کا ملک ان کا علاقہ یہ بہت بڑے بڑے قبیلے ہیں ان کے قبیلوں میں سردار ہیں ان کے بہت بڑے بڑے ان کی وعدی مطلب کہ میں نے ایک دفعہ میرے والی سام بتاتے ہیں کہ کو کاف کا علاقہ نظروں سے اوجل ضرور ہے لیکن ہے ضرور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر قوت ارادی تیز ہو تو کو قوت ارادی کی بہت ساری ویڈیو پوست کی ہیں پندرہ بیس سے زائد عمل پیش کی ہیں مراقبے کے قوت ارادی کے تو آپ وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک عمل کریں بار بار کبھی کوئی 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 عمل نہ کریں ایک عمل کریں جیسے طریقہ بتائی گیا ہمارے نبیوں کے جنات تابع ہوئے تو پری اتنی خوبصورت اتنی حسین تو خود پیاری پریوں کے جب حاضری آپ کریں جو آپ پھیل پتہ لگے گا میں اپنے زبان سے کچھ پھیل بتا سکتی کی میرے بھی مجھے بدار ہوتا میرا خراب نہ ہو جائیں اپنا بہت زبا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ پہ جس طرح میں چاہتی ہوں جو این دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ویلکم ہیں آئیں اور اللہ کے کلام کے نظارے دیکھیں اور شیئر کریں یہ سکتے جاری میرے تمام ویڈیوز ہیں ان کو لوگوں تک پھنچائیں بار بار کہتی ہوں لوگوں تک پھنچائیں بہت مہربانی ہوگی اجازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ